سید احمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ نماز زائے کرنے سے دو کروڑاٹھاسی لاکھ سال جہنم میں سزا ملے گی روایت درست ہے ہی؟ روایت درست نہیں ہے اور خود حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی نے فضائل عمال میں جہاں یہ روایت لکھی ہے وہاں یہ تصریف فرمائی ہے کہ میرے پاس جو کتب حدیثیں ان میں مجھے یہ روایت نہیں ملی اور بھی کسی کو کسی کتاب حدیث میں یہ روایت نہیں ملی نماز چھوڑنے پر بہت شدید وعیدے ہیں لیکن بہرحال یہ جو روایت ہے اس میں ایک حقب کا لفظ ہے اور حقب اسی سال کو کہتے ہیں اور ایک سال میں تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں اور آخرت کا ایک دن ایک آزار سال کے برابر ہوگا تو اس طرح یہ ضرب دے کر تو دو کروڑاٹھاسی لاکھ سال بنتے ہیں لیکن چونکہ اس روایت کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے لہٰذا اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے جو روایات صحیح ہیں مخاری اور مسلم میں ہیں صحاح میں ہیں وہ بہت ہیں بیان کرنے کے لیے انہی کو بیان کرنا چاہیے مثلاً صحیح مسلمی کے ایک روایت ہے آدمی میں اور کفر و شرک کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے نماز چھوڑ دی تو گویا وہ سرد پار کر دی اس نے اسی طرح بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ من طرح کہا فقد کفر جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر اختیار کیا تو ایسی شدید وعیتوں کے ہوتے ہوئے ایک ایسی روایت جس کے کوئی سند نہیں ہے وہ نہیں بیان کرنی چاہیے چکی دی